اسلام علیکم ویورز آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج میں آگ کے لیے جو ویڈیو لے کے آئیں ہوئی اس میں میں اشفاق صاحب کا اشفاق احمد صاحب جو کہ بہت بڑے دانشور گزرے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل کریں ان کا بہت اچھا ایک واقعہ ہے جو انہوں نے اپنی بک زابیہ میں لکھا وہ لکھتے ہیں ایک بار لاہور میں کذافی سریڈیم میں ایک بھارتی گلوکار نے کنسرٹ کیا رکس و موسیقی کی محفل میں پاکستان کی نامبر شخصیات کو مدو کیا گیا مہمانوں کی توازے ہر قسم کے مشروبات سے کی گئے جبکہ پاکستانی فلمیں اداکاراؤں نے رکس کر کے بھارتی گلوکار کا ساتھ دیا اور دیکھنے والوں سے خوب دادوصول کی اس تقریب میں پاکستان کے نامی گرامی سیاستدان اداکار تانشور اور بڑی بڑی شخصیات مدو سیکیورٹی کا سخت انتظام تھا مشہور فلسفی شفاق ایمد صاحب کو بھی دعوت نامی بھیجا گیا اسفاق صاحب جب کضافے سٹیڈیم پہنچے تو انہیں احساس ہوا کہ وہ دعوت نامی ساتھ لانا بھول گئے ہیں انہوں نے سیکیورٹی کے عملے سے کہا کہ وہ دعوت نامی لانا بھول گئے ہیں انہیں اندر آنے دیا جائے سیکیورٹی والوں نے انہیں اندر آنے نہ دیا انہوں نے بہت کہا کہ وہ ملک کی مشہور شخصیت ہیں مگر سیکیورٹی والوں نے نہ صرف انہیں پہچاننے سے انکار کر دیا بلکہ دھکے مار کر وہاں سے ہٹا دیا اور کہا کہ بابا جی یہاں ہر کوئی مشہور بنا پھٹتا ہے جاؤ ہمیں اپنا کام کرنے دو تنگ نہ کرو بکولی شفاق صاحب مجھے بہت دکھ ہوا کہ ایسا میرے ساتھ کیوں ہوا کیا میری اتنی بھی اوقات نہیں تھی کہ مجھے ایک کار کے بغیر پہچان لیا جاتا میں بیزدی کے احساس کی وجہ سے پوری رات سو نہیں پایا صبح اٹھ کر جب اخوار دیکھا تو اخوار بڑھا پڑا تھا زشتہ رات کی تقریب کی خبروں سے سرخی تھی کہ بھارتی گلوکار کارگل میں بھارتی فتح کا جشن منا کر چلا گیا بیوکو پاکستانی شراب کے نشے میں دھول کی تھا پر بھارتی فتح کا جشن مناتے رہے بھارتی گلوکار نے جان بوجھ کر اسی تاریخ کو شو کیا جب پاکستان نے کارگل سے پوج واپس بلائی تھی اور بھارت نے فتح کا اعلان کیا تھا افسوسناک بات یہی کہ پوری رات پاکستان کی خواتین بھی ناشتی رہیں اور پاکستان کو رسوہ کرتی رہیں تقریب میں شامل ہونے والی تمام شخصیات کے ناموں کے ساتھ تصاویر بھی شائع ہوں اور آخری لائن یہ تھی کہ اس تقریب میں اشواق احمد صاحب بھی ہوا دو تھے مگر وہ اس ضلطہ میں اس تقریب میں شامل نہیں ہوئے یہ خبر پڑھ کر میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے ایسی جگہ سے دھکے مار کر نکلوا دیا جہاں میرا ملک بدنام ہو رہا تھا اللہ نے مجھے ایک گناہ سے بچا لیا اور میں اس کے اس احسان کا شکر ادا کرنے کی بجائے ساری رات گمین رہا جس پات کو میں اپنی بیزتی سمجھ رہا تھا اس میں تو میری عزت تھی اللہ کے ہر کام میں مسلحت ہوتی ہے وہ جسے چاہے عزت دے جسے چاہے رسوا کریں اللہ سے بدگمان نہ ہونا وہ سب جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے شکریہ